دوہ سازے کیا فارماسوٹیکل انڈسٹری کا تعلق براہ راست انسانی زندگی اور صحت سے ہے ملکہ معاشی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو چند وہ سنتیں جو پاکستان کی مشہد کا گراف بلند کر سکتی ہیں ان میں ایک فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے پاکستان میں عدویہ سازے کی سنت کافی دیزی سے ترقی کر رہی ہے بہت سے ملچنیشنل کمپنیز مختلف وجہات کی بنابراہ پاکستان میں اپنا آپریشن موقف کر چکی ہیں تاہم کچھ ابھی بھی یہاں کاروبار میں مصروف ہیں فارما انڈسٹری پر بہتے توجہ دے کر اس کی برامدات کو سلانہ پانچ ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے یہ کہا صدر اسلامباز جمبر آف کامیس آن انڈسٹری ایسنس فر بختاوی نے پاکستان فارماسوٹیکلز مینفیکشنگ اسوسییشن کے بفت سے جنہ نے پی پی ایم اے کے زولل شیر میں نورت ارشد محمود کی سربراہی میں کیا اسلامباز جمبر آف کامیس آن انڈسٹری کا دورہ ایسنس فر بختاوی نے کہا کہ اگر حکومت بہتے تعاون کرے تو فارما انڈسٹری پاکستان کو اس شعبے کی آرمی مارکٹ میں ایک اہم مقام تلوا سکتی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پالیسی اقدامات کے ذریعے ایکٹر فارماسوٹیکلز اجزاء کی مقامی مینفیکشنگ کے حوصلہ افضائی کرے تاکہ درامدات پر ہمارا انحصار کم کیا جا سکے اس سے ناصر پاکستان اس شعبے میں خود کفیل ہوگا بلکہ برامدات کی ترقی کے بھی نئے بواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ جمبر فارما انڈسٹری کو فروغ دینے کیلئے وزائر کے دجارت اور خصوص سرمایہ کاری سہولت کون سے سمیت حکومت کے دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے اور یقین دلایا کہ جمبر اس شعبے کے اہم مسائل کو حل کرنے میں پاکستان فارما انڈسٹری ادویات کی تیاری کیلئے اپنا زیادہ تر خام مال باہر سے درامت کری ہے لیکن روپے کی قدر میں نمائے کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اس کی پیداواری لاغت کئی گناہ بڑھ گئی ہے انہوں نے اس پاس پہ زور دیا کہ حکومت فارما انڈسٹری کے پلانٹس اور مشینٹری اور پیکنگ مچیریل کے درامت پر ٹیکس کے چھوڑ دے اور یوٹیلیٹی بیلو پر آئی ٹیکسوں میں کمی کریں جسے ایک سرد کو اپگریڈ کرنے اور اس کی برامدات کو مزید فیرہ افت لینے میں مدد ملے گی چمبر کے نائف شدہ انجینئر عزو اسلام زفر نے کہا کہ چمبر نے فارما سوٹیکل سیکٹرنگ کے لیے ایک کمیڈی تشکیل دی ہوئی ہے جو اس شعبے کے اہم مسائل کے حل کے لیے تگردو کر رہی ہے اور چمبر حکومت کے ساتھ مل کر اس شعبے کے بیتے ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا آئی سی سیل کے گروپ لیڈر خالت اقبال والک نے کہا کہ پاکستان عدویات کی تیاری میں ناس و خود قبیل ہے بلکہ عدویات کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اس سرد کو بھرپور تاون فرام کرے جس سے اس شعبے کے برامدات میں نمائے اضافہ ہوگا فیصل مضامل، خمائیوں کبیر، چودری انصر فاروق، سید طالب حسین، احمد خان ترین، سید طارق علی، محمد خمائیوں، میاہ حارز، میاہ تارق، خارد دبان، میاہ زبیر، سحیل میر، ملک ندیب وقتر کاغزائی، فیصل زفر، بلال منور، چودری نسار علی خان، احمد بڑائیج، چودری محمد حمزہ، قفایت اللہ ملک، ملک تارق جویر، شیر محمد، آسیم مضامل، شیخ فیصل اور دیگر وقت میں شامل تھے پاکستان، فالی چودری، اسد عزیز، چودری محمد نایم اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے